داتا دربار کے باہر پارکنگ سٹینڈ اور دیگر مسائل کا معاملہ ہائی کورٹے سی سی پیو لہور کو کل تلب کر لیا پولیس داتا دربار کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی درخواست گزار سیکیٹری اوکاپ کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی میر لہور مبشی جاوید بھی پیش ہسپتال سے دو گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں میر جشری سیل اکبر قریشی نے دربار کے ارد گھر کوڑا پھینکرے والے افراد پر ایک ہزار روپے جرمانہ آئیت کرنے کا حکم بھی دے دیا ڈی سی کو عدالتی حکم پر عمل درامت کروانے کی ہدایات لہور ہائی کورٹے جہانگیر ترین کو ایف بی آر کے جانب سے بھیجوائے گئے ٹیکس ریکاوری کیوید نوٹس محتل کروا دیئے عدالت کا کمیشنر نے لینڈ ریونیو کو اپیل پر تیس روز میں فیصلہ کرنے کا حکم ایف بی آر نے جہانگیر ترین کو انیس کروڑ اکانوے لاکھ کے ٹیکس ریکاوری نوٹسز بھیجوائے تھے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سیبک ایم پی اے سیمل راجہ کیس کی پیروی کے لیے سیشن کورٹ پہنچ گئی عدالتوں پر پورا یقین ہے انصاف ملے گا سیمل راجہ کی میڈیا سے گفتگو چیف جسٹس نے مات ہےد عدالت کو جلد کیس نپٹانے کا حکم دیا تھا صدارتی الیکشن کی تیاریاں مکمل پولنگ کل ہوگی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر ریزائیڈنگ آفیسر مکرر پنجاب اسمبلی کے پولنگ سٹیشن پر انتخابی میٹیریل پہنچا دیا گیا صدارتی الیکشن میں صرف ایک روز باقی اپوزیشن کا باہمی تنازہ تیہ نہ ہو سکا پیپلز پارٹی اتزاد احسن کا نام واپس لینے کو نہیں تیار تو نون لیگ اور حلیف جماعتیں ڈٹ گئی فضل الرحمان بددستور امیدوار پیپلز پارٹی ری اپنا ووٹ خاموش کر کے پی ٹی آئی کو فائدہ دیا فضل الرحمان پسند کی شادی کرنے پر سسورالیوں کی فائرنگ سے مارے جانے والے مقتول تنویر کا پوسٹ موٹم مکمل پولیس نے لاش مرسا کے حوالے کر دی سانہ اسلامپورا میں ملزم کامران شانی عمر اور عویس کے خلاف مقدمہ درج ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں پولیس ڈی جی رینجرز پنجاب ازر نوید حیات خان کی ہدایت پر سجرکاری مہیم ونگ کمانڈر اور دیگر افسران کی شرکت پنجاب رینجرز کی جانب سے پندرہ ہزار سے زائد پودے لگائے گئے ہیں جماعت اسلامی پی پی اک سو سارٹ کا اجلاس سیکیٹری جنرل لیاقت بلوچ اور دیگر رہنماؤں کی شرکت جماعت کے کارکن محنت سے کام کر رہے ہیں لیاقت بلوچ مہمانوں کی ناشتہ سے تواز ہو ایشیا کپ کے لیے قومی کرپٹرز کے تربیتی کیم کاج سے کذاف سٹیڈیم میں آغاز کون کتنا پیٹ پہلے روز اٹھارہ کھلاری فٹنس کے محلے سے گزریں گے تربیتی کیم دس سپٹیمبر تک جاری رہے گا ایشیا کپ کا آغاز پندرہ سپٹیمبر سے یو اے ای میں ہوگا